ویلکم بیک ناظرین سید کاملان سیکندر شائننگ سٹارز لائف پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہے آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح بہت زبادست ہو رہا ہے اور آج کا پروگرام بھی ہوسٹ کر کے مجھے بہت مزہ رہا ہے میں بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ سیلیبیٹیز بہت زبادست ہیں اور بہت پتے پتے کی اور مزے مزے کی اور کھری کھری سچی سچی باتیں کر رہے ہیں فاطمہ جی ہیں شازیہ جی ہیں علیزہ ہیں اور بڑا مزہ رہا ہے اس پروگرام کو ہوسٹ کر کے جی ریزہ آپ نے کہا کہ موڈلنگ سے آپ نے سٹارٹ کیا پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ موڈلز کی عزت نہیں ہوتی تو اس لیے آپ نے یہ فیلڈ چھوڑ دیئے تو آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیئنس بری ہوئے ہوں گے نا سر میں نے یہ فیلڈ کیا کہ ہم کسی ڈیزائنر کے ڈریس پہنتے ہیں ان کو ہم پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی تو ایزا ہم موڈل کام کر رہے ہیں اس میں ہماری کی حزت ہے تو اس لیے نا میں نے فیلڈ تھوڑا سی چینج کر دیا اوکی ہاں جی اچھا مطلب صرف دل میں یہ خیال ہے کہ ہم کسی اور کے برینڈ کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو لباز ہیں ہم پہن کے ان کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ کہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن پرموشن تو آپ موڈلز کی ہوتی ہے جب موڈل کا ایک نام بن جاتا ہے تو وہ تو بہت سر ہوتی ہے اس کی ارننگ بھی ہیں ہاں جی لیکن مجھے یہ چیز اچھی ہی لگی تو اب جب میں ایزا ڈیزائنر فیشن شوز ہم کرواتے ہیں ایزا ڈیزائنر سامنے آتی تو موڈلز بیگ پر اس کی بہت سکتا ہے موڈل مقرب ہاں لیکن ڈیزائنر کی عزت زیادہ ہوتی ہے میں نے فیلڈ کی ہے موڈلز کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہماری فیلڈ میں اوکے چلے اگر آپ نے موڈلنگ فیلڈ چھوڑی تو ایکٹنگ کی طرف آپ آ سکتی تھی سر ایکٹنگ بہت تف ہے مشکل ہے ہاں جی مجھے بہت سی اوفرز ہوئی ہیں بہت سی ڈرامی اوفر ہوئی ہیں سو ہوں گی ہیں وہ میں نے کچھ کسی چیز میں اٹرسٹ نہیں لیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتی ہاں جی نہیں کر سکتی ٹک ٹاک تو بناتی ہوگی نا سر ٹک ٹاک تو میں بہت بناتی ہوں چار لوگ نہیں ہوتا ان کے سامنے نہیں بنانا بڑتا خوشی بندہ لگا لگتا ہے بس وہ اپنا رازہ رازے کرنے کے لئے ٹک ٹاک ٹک ٹاک پہ ہیں اچھی بات ہے جی تو اج کل ویسے بھی ٹک ٹاک ایسی چیز ہے اپنے آپ کو اپنے فیمس کرنا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آگے نکل چکے ہیں ہاں اگزیکٹلی ٹاک سے بہت سٹار بنے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بنائے ٹک ٹاک سے نام بنائے اور اس کے بعد پھر وہ الیکٹرونک میڈیا پہ ایزا سیلیبٹیز جا رہی ہیں ان کی بزیرائی ہو رہی ہیں ان کو ایزا سیلیبٹیز ہی ڈیل کیا جاتا ہے شازیہ جی میں نے سنا ہے کہ چوری چوری آپ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں تو وہ ذرا کیا سینہ ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین کو کھل کے بتا دیں اور میں یہ ایک بات بتا دوں ناظرین جس دن شازیہ جی نے اپنی آئی ڈی اوپن کر دی ٹک ٹک ٹاک ہے اور جتنی خوبصور ٹک 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 نہیں بنائی ہیں دو تینے ٹک ٹک نے دکھائی ہیں اس دار ایک اور کمال ہوگی ہے میری ہو بی ہے فری ٹائم میں اپنا ٹک ٹک بنانا تو آپ میری پرائیویٹ ہے پبلک پہ نہیں ہے پبلک پہ ہوتی تو میں بھی آج میں بھی ایزا سیلیبٹی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نیکس پروگرام میں ایزا سیلیبٹی ہیں میرے پروگرام میں تک ٹک ٹک جتنا آپ نے دیکھا ہے آپ سر ٹک ٹک کی وجہ سے جو بیوٹیوشنز ہیں یہ بھی کافی ان ہوئی ہیں لیکن میں نے اپنے پرویشن کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا اگر میں کرتی تو میں بھی آج کافی فیمز ہوتی لیکن آپ اپنے پرویشن کے حالے سے تو فیمز ہیں نا آپ اپنے کام کے حالے سے فیمز ہیں آپ کا نام ہے ایک کام کو میرا حال کسی ٹک ٹک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹک ٹک پہ نا وہ ویڈیوز چوٹ ویڈیوز جو بہنی ہوتی ہے نا اس بے ہم اپنے کام شو کر دیتے ہیں ٹوٹوریل ہوتی ہیں آئی میکپ کو شو مطلب فوری طور پر فوری فوری جلدی جلدی کر کے دکھا دیتے ہیں میں نے اس طرح کے بہت دیکھے ہیں مطلب آپ کو اپس میں خوبصورتی کی جو انہینسمنٹ کی چیزیں مل جاتی ہیں ایسی ہے نا آپ اپنا کام بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے فیفٹین منٹ کی جو فیفٹین سیکنڈ کی ہوتی ہے ہاں 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 فیفٹین سیکنڈ کے انڈسٹری نے تو ہلکا مشا دیا کوری دنیا میں ٹک ٹاک نے فاطمہ جی کبھی آپ نے بھی ٹک ٹاک ٹرائی کی سیکسی بتائیے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے چار پانچ دن پہلے میں نے ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ کیا اپنے سارے صرف یہ دیکھنے کی دیئے کہ میں نے ٹک ٹاک اتنی زیادہ ہے تو میں ہزارا ان کی ویڈیوز تو دیکھوں صرف وہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ نے اس لئے نہیں ڈاؤنلوڈ کی کہ حریم شاہ نے ٹک ٹاک پہ کیا گم دالی ہوئی ہے یہ چیز کیا ہے میں نے اس کا نام سنانا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ ہے کون صاحب انہیں مجھے بتایا کہ یہ تو ٹک ٹاک ٹک ٹاک سٹار ہے تو پھر اس لئے میں نے کیا ہے میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ ٹک ٹاک سٹار کیا ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کو آپ کی جماعت کو ٹک ٹاک سٹار ہوئی شاہ نے بہت مطلب ایک نقصان پہنچایا ہے دھچکا پہنچایا ہے یہ بات آپ مانتی ہے نا بس کیا گیا اس لئے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹک ٹاک میں ہے کیا یہ چیز کیا ہے لیکن مجھے بیسکلی میں اپنا اگر بتاؤں نہ مجھے نہیں پسانا کہ اپنے آپ کو اس طرح کر کے اور لوگوں کو دکھانا مجھے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے مطلب ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہیں مجھے بلکل لے پسان اچھا آپ نے جو ٹک ٹاکس بنائی ہیں وہ آپ نے بھی پرائیویٹ ریتھی ہوئی ہے آپ اس کو پبلک کر رہی ہیں میں سر پبلک میں ہے پبلک میں ہے تو بتائیں کہ کتنے فالوورز ہیں آپ کے اور سر ملین کیا ملین ون ملین ہاں جی ارے ارے جس کے ون ملین فالوورز ہاں جائے ہیں وہ ہماری لئے سیلیبریٹی ہے ہاں جی ہاں جی اور ون ملین فالوور والی ٹک ٹکر بیٹھیں گی ہیں جناب شاہدی دیکھ لیں پبلک پہ آئیں تو وہ تو دیبینیٹلی بن جائیں گے ارے پھر بھی بہت ٹائم لگتا ہے نہیں ٹائم نہیں ٹائم ملین یہ ہے کہ مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا یہ چیز بنانے کے لئے لوگ وہ بہت آگے پہنچے ہیں جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں ایک ادھی ویڈیو بنا لوں گی ہفتے بعد ایک دو تین بنا لوں گی میری یہ بتائیں کہ ون ملین فالوورز کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا آپ کو اور کتنی ویڈیوز مجھے تقریباً چار پانچ مینے ہو گئے ہیں چار پانچ ماہ میں ون ملین فالوورز جی ایسے بڑی عجیب بات ہے اس کا مطلب ہے لوگ پاپ دیکھنے میں لگے ہیں ہمارے جو شورز ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور جب ہم کسی شور میں جاتے ہیں بیڈیشنز ہمارا میک اپ کرتی ہیں وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے ہم سارا کچھ اس میں ڈالتے ہیں اوکی تو آپ کی کونسی ایسی ٹک ٹاک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہو سر ایک ہم نے اوفیس میں بنائی تھی لڑکے کے ساتھ ہی بنائی تھی مطلب سیٹ سونگ تھا تو لڑکا چھوڑ کے جا رہا ہے لڑکی پیچھے بیٹھ کیسے رو رہی ہے اس کے ساتھ دھوک ہو گیا وہ جو میری ویڈیو تھی وہ بہت بارل ہوئی ہے بہت بارل ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ اس کو کتنے ویوز ملے ہیں یا لائکس کتنے ملے ہیں اس کو سر میں یاد نہیں ہے ابھی یاد نہیں ہے لیکن مطلب وہ وہ سب سے ہیٹ ہوئی ہے اوکی اوکی بہت اس کے فولورز تھے اچھا چلیں جی وہ ویڈیو مجھے سینڈ کیجئے اگر میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا خاص بات ہے اور اگر آپ کی ایکٹنگ سکیلز اس میں اچھی ہیں تو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ ضرور ایکٹنگ کریں دیکھیں میں نے تو ان کی شازی جی کی سکرین بیوٹی دیکھی ہے اس میں ٹک ٹاک میں میں تو خود حیران ہو گیا ہوں کہ اور ایکٹنگ بھی آپ بہت اچھی کرتی ہیں مطلب جو ایکسپریشن دیئے نا شازی لی آپ نے بہت اچھی ایکسپریشن دیئے بہت ساری ایکسپریشن کی ہوتی ہے بہت ساری ایکسپریشن کی ہوتی ہے بہت ساری ایکسپریشن کی ہوتی ہے تو آپ کو اگر موقع ملے کسی سیریل میں یا کسی ٹی وی ڈراما میں کام کرنے کا تو کنسیڈ کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پروگرام کو پرموٹرز پروڈیوسرز فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں لہور کے انڈرسٹری سے ریلیٹڈ ہیں اور میرے پروگرام سے کافی اچھا ٹیلنٹ مطلب نکلا ہے ان کو کام بھی ملے ٹی وی سیریلز ملے ہیں میوزک ویڈیوز ملے ہیں اپن کہتا ہے نا اگر اچھا مطلب کوئی مجھے مل گیا جانس تو اچھا ہو اچھا علیزہ آپ بتائیں میوزک ویڈیوز کی ہیں اپنی از ا مارڈل سر ڈولی کے ساتھ کی ہے ایک سونگ ابھی ڈالی تو ڈالی 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 هن قررار ہے ہماری لہور کے مضہ رہی کا سونگ ہے ایک سونگ فٹہ نہیں ٹک ٹک کے لئے ہاتھ سے ایک سونگ ہے مزہ رہ کے سونگ میں آپ نے مائل ہی اور ڈالی بھی اس سونگ میں اچھا بھی ہر پروگیست ہونے ہی تو دیکھو اپنے ریلیز کا سوٹنگ اچھا ہویا تو اب تک ریلیز نہیں ہوا وہ سوگ آپ قیدہ شوٹ کر کے بناتے ہیں مطلب سٹوڈیو شوٹ ہوتا ہے نہیں سٹوڈیو نہیں آؤڈور تھا میرے جتنے ٹک ٹک ہیں ون شوٹ میں کوئی میں نے ری ٹک نہیں کرتی آپ تو پھر فنکا آپ نے بتائینا کہ آپ نے ٹو تھوزنڈ بنائی ہیں ویڈیوز آلموست آلموست کتنی ٹک ٹک ویڈیوز ہوں گی آلموست کتنی ٹک ٹک ویڈیوز ہوں گی لیکن میری پبلک پہ نہیں ہے مجھ پوییی میرے پومیائی پبلک پہ نہیں ہے تعالیiu ہوتے ہیں دیفنیٹی ہو 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 میری پبلک پہ نہیں ہیں آلہ آچہ آ فاطمہ جی آپ نے کہیا کہ تین چار دن ہوگئے ہیں آپ نے ٹک 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 ڈالوڈ کی ہے تو تین چار دنوں میں پچاس اک ٹک ٹک ہو بن گئی ہوگی نہیں نہیں مجھے ہوں maar مجھے آئے لگتا ہے definitely مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے مجھے اس میں میں نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح بنتی ہے کہ اس طرح نہیں بنتی ہے اور مجھے شوق بھی نہیں ہے بنانے کا اور میں بہت بوری ایکٹر ہوں اور میری ایکسپریشنز بلکل بھی نہیں اچھے ہو سکتے لہذا میں کبھی ایسی کوشش بھی نہیں کروں گے یہ پالیٹکس میں ہمیں پالیٹکس سے اب نہیں ہے کوئی انٹرسٹ اب بلکل بھی مجھے تو کافی سارے پالیٹکس کے نام میں نہیں مانو آپ فالو اپس پارٹی کو کرتے ہیں شاہزیری نولی دیکھا میں بھی نون لیک کو کرتی ہوں اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فاطمہ جی سے اچھی دوستی گہری دوستی نہیں ہو سکتی نہیں نہیں ہو سکتی دوستی کے لئے پارٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک پارٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے اچھا یہ تو بتائیں فاطمہ جی بھی چینجہ جاتی ہیں فاطمہ جی آپ یہ بتائیں کہ نون لیکی جو مطلب لیڈرز ہیں رہنمائے وہ فی میل مطلب کافی ہیں ان سے دوستی بستی ہے آپ کی آفتار ریکار ہوتی ہے گپ شپ ہوتی ہے چائے وائے کافی چلتی ہے بہت اچھی دوستی اور اچھے بیمہ کی گپ شپ ہوتی ہے بہت اچھی دوستی جب آپ بیٹھتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے کافی پہ بیٹھتے ہیں تو تب تو آپ ڈسکسو نہیں کرتے پولیٹکس کو بالکل بھی نہیں کرتے نہیں کرتے تب اپنی باتیں کرتے ہیں یہ بات ناظرین دیکھ لیں یہ ٹاپ لیور کے جو لیڈر شیپ ہے آپ اس میں یہ نہیں لڑتے یہ ہمیں لڑاتے ہیں ہم جیسے کو نہیں فیملی میں بھی میری میری فیملی میں بھی جو میری ہسپنٹ کے جو پیرنٹس ہیں ہمیں وہ پکے نون لیک ہیں اچھا تو وہاں پہ میں جب جاتی ہوں تو ان کے ساتھ میں کبھی کوئی اس بارے میں آرگوں نہیں ہوتا نہیں بلکل بھی بحث نہیں کرتی میری جو میری فادر ان لوہ ہیں وہ بہت اگر وہ بات پر نہیں نہیں وہ بہت ہائپر ہو جاتی اگر میں کوئی ایک بات بھی کہتا ہوں وہ بہت ہائپر ہوتے اس لیے میں پھر بات نہیں کرتی وہ جو مرضی کہتے جائیں میں چھپ کر کے بات ٹھیک رہے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں میری بہت ہوں ایک مطلب ٹاپ لیڈرشپ میں ہے پی ٹی آئی کی تو وہ مطلب ان کو ان کی فیلیس کیسے ہوتے ہیں منع نہیں کرتے وہ آپ کو نہیں منع نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی افیلیشن ہے ان کے نواز شریف کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت ہے تو اسی طرح مجھے اپنے لیڈر کے ساتھ محبت ہے یہ محبت جو ہوتی ہے نا یہ جو لیڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا یہ ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے تو اس میں نا مطلب اگر بچہ بھی آپ کا برا کچھ کہہ دینا تو انسان اس کو بھی دوچ پیڑے بڑھا کبھی ایسا ہوا کبھی ایسا ہوا یہ بتا ہے ذرا بڑی تفاہ دینا بیٹا وہ جان پوچھ کے جن دنوں میں جن دنوں میں الیکشن ہو رہے تھے نا جو نون لیگ پارٹی کے سانگز لگے ہوتے تھے تو وہ جان پوچھ کے میرے بھانجے کی بردے تھیں تو اس نے نون لیگ کا وہ جو شیئ مونا لاگ وہ کوئی کہانا تھا مونا لاگ وہ لگا کے اس پر وہ ڈانس کر رہے ہیں اور سارے کے سارے مجھہ تنگ کر رہے تھے اس پر وہ گانا لگا کے اس پر ڈانس کر رہے تھے اور ہائیبر کر رہے تھے آپ کو جی بلڈ پیشور بہتا ہے اب میں نے کہا میں تمہاری سالگیرہ سے چلی جاؤں گا اگر تو ہو جاتاں کرو اچھا علیزہ نیکسٹ آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں بتائیں ہمارے ناظرین کو اپنے فیشن ڈیزائنگ کے حوالے سے سیر ابھی جو ہم نے یہ لازٹ ٹائم کروایا ساری بھی ہمارا سیگمل تھا اچھا جتنی بھی آپ کے مورڈل سے ساریوں پہنیئی تھی ہاں جیتنی بھی مورڈلز تھی ہم نے ساریوں پہ کروایا اور ماشاءاللہ سے سب نے بہت انہیں پسند کی ہے اور خورم شہزاد صاحب ہیں انہوں نے شو اور اگنائزر تھے خورم شہزاد ایک فیلم بھی بنا رہے ہیں وہی والے فیلم پروڈیوسر ڈائریکٹر اچھا وہ کوئی اور ہوں گیا نہیں وہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے کافی اس پہ ہو کی ہے تو جو گرزوں نے کافی انجوائی کی اب شوز سے جو ہے نیو ٹائلنٹ جو ہے وہ آگے جاتا ہے ہم 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 زبردست ٹھیک ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ آپ سوچیں گے کہ نہیں مجھے موڈلنگ میں بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ساں میں بیک پہ نہیں جاؤں گی مطلب موڈلنگ میں واپس نہیں جاؤں گی ایکٹنگ میں بھی نہیں جائیں گی موڈلنگ میں بھی نہیں جائیں گی ایکٹنگ میں نہیں بس فرشن ڈیزائنڈی کوئی آگے اور جو آپ نے ابھی برینڈ کے ساتھ میں کہا لیو کون سٹیپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں کافی اچھا برینڈ ہے تو ان کے لئے میں نیکس سوچے گے ان کے ساتھ پلائن کر کے نو کام کرنا ہے شاہدی جی کبھی آپ نے سوچا کہ میں بھی فیشن ڈیزائنگ میں کبھی ہوں کیونکہ جو بیوٹیشن ہوتے ہیں ان میں مطلب ایسٹیٹک سینس تو ہوتی ہیں مطلب دیزائنگ دیزائنگ میں اپنے اس پروفیشن کو ہی لے کے بس چاہ رہی ہوں ایک ایک پروفیشن فاطمہ جی آپ نے میں نے فیشن ڈیزائنگ کا ڈپلومہ لیا تو اس فیلڈ کو آپ نے اپنایا نہیں ہے اس لیے کہ میرے میری فیملی کی یہی فیلڈ ہے میرے ان لاز کی وہ سارا فیشن ڈیزائنگ کا یہ فیشن شوز بھی کرواتی ہیں برائیڈل ویئر کا ان کا بسنس ہے تو اسی فیلڈ سے تو میں ہوں لیکن میرا خود کا میں نے فیشن ڈیزائنگ میں ڈیپلومہ بھی کیا لیکن میں ایک ہی طرف ٹائم دے آپ پھر اپنے ڈریسز اور اپنی فیملی کے ڈریسز خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں یہ تو فائدہ ہو گیا آپ کو ڈیزائن کر کے پھر اس کو سٹیچنگ پہ مطلب آپ کسی نہیں وہ اس طرح ہے کہ میرے ہسپنڈ کا بھی یہی کام ہے وہ برائیڈل کا کرتے ہیں فیشن شوز وغیرہ بھی کرواتے ہیں سٹیچنگ کا برائیڈل ویئر کا بیجنس ہے تو وہ مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا سٹیچنگ کا نہیں ہوتا میں صرف جس ڈیزائن اپنا ڈریس کر کے میں کہتے ہوں کیونکہ جو میں پہنتی ہوں وہ والے نہیں ہوتے وہ تو برائیڈل کا عام بغیرہ ہوتا ہے جو ہسپنڈ کا تو جو یہ والے ہوتے ہیں یہ میں خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں زبردست ہو گیا جی اچھا اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اینڈنگ پہ ہیں تو شاہزی جی کچھ اور اچھی سی ٹیپس ہمارے ناظرین کو دے دیں بیوٹی ٹیپس سکین ریلیٹڈ دے دیں سکین ریلیٹڈ جی ہی ہے کہ آپ ڈیلی کلنسنگ کریں اپنے فیس کی گورہ ہونے کے شوف میں الٹی سی دی کریمیں مت لگائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنا دیا ہے نا بہت اچھا بنا دیا ہے یہ جو آپ کا کمپلیکشن ہے اسی کو آپ نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے تو اسی میں آپ نے خوبصورت لگا ہے بجائے اس کے کہ آپ گورے ہونے کے چکر میں الٹی سی دی کریمیں یوز کریں اپنی سکین کو ڈیمیج کریں وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کریمیں جو آپ روز کرتے ہیں نا الٹی سی دی جو یہ آج کل فارمولا کریمز بھی آرہی ہیں یہ آپ کی سکین کو ڈیمیج کرتی ہیں جو آپ کا کمپلیکشن ہے اسی کو آپ نیٹ اینڈ کلین رکھیں کلنزنگ کریں ڈیلی بیسیس پہ اسے میں ہی آپ خوبصورت لگیں گے ٹھیک ہو گیا جی آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میرے شوق کو بہت سچی اور خریب باتیں کی بہت مزر کی باتیں کی اور چیک چیٹ کیا اور کافی انفرومیشن ہمارے ناظرین تک پہنچائی بہت شکریہ فاطمہ جی آپ کا شازیہ جی علیزہ جی آپ کا شکریہ ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکس تھسٹری کو میں پھر حاضر ہوں گا نئی سیلیبرٹیز نئے جذبوں نئے مونگوں کے ساتھ اپنے ہوسیت کامران سکندر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی